بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سندھ حکومت نے چھ جولائی کو جے آئی ٹی ریپورٹس پبلک کر دی ہیں جن کا انہوں نے چار جولائی کو یادہ کیا تھا پریس کانفرس میں کہ سانیہ بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی نسار مورائی کی جے آئی ٹی اور ازیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں میں نے اس سے قبل جو ویلوگ کیا میں نے آپ کو اس میں بھی بتا دیا تھا کہ سندھ حکومت نے آسی فلی زرداری فریال تالپور اور پیپورٹس پارٹی کی عالی قیادت کو بچانے کے لیے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہر حد پار کر دی ہے اب وہ ملک کے ساتھ دشمنی کی حدیں کیسے پار کی ہیں پاکستان کے ساتھ یہ گداری کس طرح سے ہے ہر حد کروس کس طرح ہو رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا ازیر بلوچ ایک بہت بڑا دشتگرد ہے اس کے اوپر جب اس کو گرتار کیا گیا دوہزار سولہ میں تو اس کے بعد اس کے اوپر جی آئی ٹی قائم کی گئی جس میں سات ادارے شامل تھے جس میں آئی ایس آئی آئی بی ملٹری انٹیلیجنس ایف آئی اے اس کے علاوہ سپیشل برانچ پولیس اور اس کے علاوہ رینجرز کا ایک سیکشن ہے ایف ایس جو ان کی انٹیلیجنس ہے یہ لوگ شامل تھے ازیر بلوچ سے انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی یہ جو جو انویسٹیگیشن جو ٹیم بنی ہے اس کو پر انٹیلیجن ٹیم اب انہوں نے جب اس سے سوالات کیے تو اس شخص نے ہر بات ان کے سامنے اگل دی اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو انٹیلیجن ہوتی ہے وہ کبھی بھی ملزم کی مرضی کی نہیں ہوتی اس سے سوالات کیے جاتے ہیں ہر طرح سے ہر اینگل سے اس پر جو ملزم جواب دیتا ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے اب جو ریپورٹ سندھ حکومت نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ ویب سائٹ بیٹھ گئی ہے اس پر لوگوں کو ابھی تک جو ہے لوگوں کو نہیں ملی لیکن ہم جو صافی ہیں ان کو مل گئی اس سے پہلے بھی یہ وائرل ہو چکی تھی تو میں نے اس ریپورٹ کو پڑا اس کے اندر صرف اور صرف اس شخص نے جو اپنی پیپل زمن کمیٹی کے اس طرح سے بنائی اس سے پہلے وہ کیا کچھ کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا ایران کیسے گیا صرف یہ چیزیں شامل ہیں ریپورٹ کے اندر سے ٹوٹل جو حصہ تھا سیاست کا وہ سارا نکال دیا گیا ہے کسی ایک سیاسی شخص کا نام موجود نہیں ہے کسی بھی ایک شخص کا چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے وہ ایمکی ایم کا ہو چاہے وہ کسی پی ایم ایل این کا ہو یا کسی بھی جوان کا ہو کسی بھی شخص کا نام شامل نہیں ہے حالانکہ یہ بات روزر روشن کی طرح آیا ہے کہ ازیر بلوچ وہ شخص ہے کے سامنے دفعہ ایک سو چونسٹھ کا جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے اندر بقاعدہ اس شخص نے نام لیا آسیف علی زرداری کا فریال تالپور کا قائم علی شاہ کا سینیٹر یوسف بلوچ کا قادر پٹیل کا شرجیل میمن کا عویس مظفر ٹپی کا ظلفکار مرزا کا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے نام لیا ہیں اور بقاعدہ اس شخص نے بتایا کہ جب دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو میرے سر پہ اس وقت اداروں کے طرف سے سر پہ رقم میرے لگائی گئی تھی کہ مجھے جو بھی گرفتار کروائے گا اس کو وہ رقم انعام میں ملے گی اس کے علاوہ مجھ پر بہت سارے مقدمات تھے کیونکہ اس سے پہلے اس شخص نے بہت سارے قتل کر چکا تھا لیکن جیسے ہی یہ شخص پیپلز پارٹی میں شامل ہوا یا اس کے اپنے حلفیاں بیان کے اندر موجود ہے کہ جیسے ہی یہ شخص پیپلز پارٹی میں شامل ہوا اس کو شامل کروانے والوں میں قائم علی شاہ سینیٹر یوسف بلوچ اور فیسر رضا آبدی شامل تھے اس کو فریال تالپور سے ملوایا گیا آصف زرداری سے ملوایا گیا تو اس کے سر سے پہلے جو کام کیا گیا اس کے سر سے جو ہیڈ منی تھی وہ ختم کروائی گئی پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو مقدمات قائم تھے وہ ختم کروائے گئے اس کو بتا خوری کے لیے استعمال کیا گیا یہ شخص صرف اور صرف کراچی فشریز سے ایک کروڑ بیس لاکھ کا بتا لیتا تھا جس میں سے بیس لاکھ خود رکھتا تھا اور ایک کروڑ روپیہ جو تھا وہ بلاول ہاؤس بجوایا کرتا تھا یہ بات کا انکشاف اس نے خود اپنے بیان کے اندر کیے اس کے علاوہ جو جی آئی ٹی ہے اس کے اندر بھی اس نے بتایا ہے کہ کتنے لاکھ درم جو ہیں اس شخص کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے پھر پاکستان میں کتنے کروڑ کی اس کی پروپرٹی تھی وہ اس نے جو بنائی بتا لے لے کے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ دوزار آٹھ سے دوہزار تیرہ جو ہے پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا وفاق کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا اس شخص نے پولیس والوں کو مارا ایک سو اٹھانویں لوگوں کو اس نے مارا اس میں پولیس ایلکار بھی شامل ہیں اس میں رینجرز کے لوگ بھی شامل ہیں اور بہت سارے گینگ وار کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن اس شخص کو گرفتار کرنے کی جررت پیپلز پارٹی نے نہیں کی بلکہ اس کو روکنے کی بھی جررت نہیں کی کیونکہ اس کے سر پہ جو ہاتھ تھا وہ عاصف علی زرداری کا تھا یہ باتیں ساری یہ شخص اپنے 164 کے بیان میں بتا چکے اب ایک سوال اس میں سادہ سا اٹھتا ہے کہ ایک شخص عدالت میں جج کے سامنے بغیر کسی پریشر کے 164 کا بیان جمع کروا رہا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ 164 کا جو بیان ہوتا ہے نا جج کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے وہ بغیر کسی پریشر کے ہوتا ہے کیونکہ پریشر میں لیا گیا بیان کنسیڈر نہیں ہوتا اس نے بغیر پریشر کے وہ چیزیں بتائیں اور اس نے اس میں لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے ان اشخاص کے نام لیے ہیں یہ لوگ مجھے مار دیں گے یا میری فیملی کو مار دیں گے میری جان کو تحفظ فرام کیا جائے اب جب جے آئی ٹی جو پوری ایک اس کے اوپر جوائن انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ اس کی تحقیقات کر رہی تھی اس سے سوالات کر رہی تھی تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ شخص ان کو نہ بتائے کہ جی میں آصف علی زرداری کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا رہا یا میرے سر پر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی سندھ کی ان سب کا میرے اوپر ہاتھ تھا اور یہ سارے کام میں ان کے لیے کرتا رہا میں بتا خوری ہے ان کے لیے کرتا رہا میں نے قتل و غارت ان کے لیے کی میں نے جو پولیس ایلکار اپنی مرضی کے تھانوں میں لگوائے وہ سندھ حکومت کے جو اس وقت کے وزیراعالہ تھے قائم علی شاہ میں نے ان کے مرضی سے لگوائے ان سے کہہ کے لگوائے اس کے علاوہ جو منسٹرز تھے وہ میری مانتے تھے پھر یہ شخص نے خود اعتراف کیا کہ بلاول ہاؤس کے اعتراف کے اندر جتنے بھی بنگلے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اپنے گنڈے بھیج کے خالی کروائے اور ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بلاول ہاؤس والوں کو یہ بنگلے سستی قیمت پر بھیج دیں پھر اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو بیس شکر ملے تھی ان کے مالکان کو ڈرائے دمکایا اپنے گنڈے بھیج کر تاکہ وہ لوگ بھی یہ ملے سستے داموں آسیف علی زرداری اور ان کے دوستوں کو بھیج دیں اس شکس نے ہر چیز کا اطراف کیا ہے اور وہ 164 کا بیان میں نے آپ کو سکرین پہ پہلے بھی دکھایا تھا اب پھر سے دکھا رہا ہوں اب یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیبلز پارٹی اپنی حکومت اپنی جو لیڈران ہیں ان کو بچانے کے لیے ملک اور قوم کے ساتھ کس قدر دشمنی کر رہی ہے گداری کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عزیر بلوچ صرف دہشتگرد نہیں ہے عزیر بلوچ گدار وطن ہے اس ملک کے ساتھ گداری کی ہے اس نے خود اطراف کیا ہے اپنے جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں ایرانی ایجنسی کو پاکستان کے حساس اداروں کے بارے میں معلومات دیتا رہا ان کو نقشہ دیتا رہا پاکستان کی جو عالی شخصیات ہیں ان کے بارے میں میں نے مکمل ان کو معلومات فرام کی اور پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے مجھے جو جو کچھ ایرانی جنسیوں نے کہا میں نے ان کی سپورٹ کی ہے پھر اس کے علاوہ ملک کے اندر دہشتگردی کرنے کے لیے اسلحہ لے کے آتا رہا کہاں کہاں سے لے کے آتا رہا ایک سو اٹھانوے لوگوں کا قتل کیا بتا خوریاں کی تھانے جلائے بیلڈنگز جلائیں لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اور یہ سارا کچھ آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کی ناک تلے ہوتا رہا سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی وفاق میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی پھر اس کے بعد یہ سخت بھاگ کے ایران چلا گیا اچھا ایک اور خاص بات آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ بزیراعظم عمران خان کے بارے میں اگر کوئی شخص یا کوئی جے آئی ٹی اتنی سے بھی بات کر دیتی کہ فلان جو شخص ہے اس نے کوئی قتل کیا ہویا ہے اور اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ تھا یا کوئی تصویر عمران خان کے ساتھ ہوتی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میڈیا اس پر خاموش رہتا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ خود چینلز بدل کر دیکھیں بدل کے دیکھیں سارے آپ کو کتنے چینلز پر ریپورٹ جو ہے جے آئی ٹی کی نظر آ رہی ہے اور یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی ریپورٹس اندھ حکومت نے بدل دی ہے کوئی چینل آپ کو یہ نہیں بتائے گا کوئی صحافی آپ کو ٹویٹ کر کے یہ نہیں بتائے گا کہ جو آئی ٹی انویسٹیگیشن کی جے ریپورٹ ہے اس کے اندر عزیر بلوچ کے بارے میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ان کے اوپر کس کس کا ہاتھ تھا پھر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ایک سو چون سٹھ کے بیان میں اس نے عاصف علی زرداری اور ان ساری کبینہ کا نام لیا ہے لیکن اگر کسی شخص نے یا عزیر بلوچ نے اگر کسی عمران خان کا نام لے لیا ہوتا یا عمران خان کے ساتھ اس کی تصویر بھی ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کپڑے پھاڑ کر کس طرح صرف ہر وقت ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا پروگرام کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہے اسی سے سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی میڈیا بھی منافق ترین میڈیا ہے ہمارے لبریلز بھی منافق ترین ہیں کیونکہ اس پہ کوئی بھی ایک لفظ نہیں بول رہا کوئی بھی اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ آسفلی زرداری کے بارے میں یہ یہ انکشاف ہوا ہے قائم علی شاہ کے بارے میں انکشاف ہوا ہے اس کے بعد سینیٹر یوسف بلوچ کا انکشاف ہوا فیصر رضا عبدی اور جتنے سارے لوگ ہیں ان کا نام شامل آ رہا ہے خدا رہا ان چیزوں کو دیکھئے اور سمجھئے کہ کس قدر دشمنی کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس ملک کے ساتھ مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ آئی ایس آئی 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 ایف آئی اے اور یہ سارے ادارے اس کے اندر شامل تھے وہ کیوں نہیں بول رہے آپ لوگوں پہ لوگوں کو امیدیں ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کی ڈیفینس لائن ہے آپ لوگ تو سامنے آئیں بتائیں کہ کس طرح سندھ گورنمنٹ نے دون امری کی ہے اس ڈیائی ٹی ریپورٹ کے اندر پھر ایک سو چو سٹھ کا بیان کب سے عدالت میں پڑا ہوا ہے اس پہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی آصفلی زرداری کو کیوں کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ شخصات بھی ملک کو نقصان پوچا رہا ہے اس کی اولاد نقصان پوچا رہی ہے اس کی حکومت نقصان پوچا رہی ہے بارہ سال ہو گئے ہیں سندھ کے اندر گورنمنٹ کرتے ہوئے بارہ سال اور سندھ کی حالت سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ان لوگوں نے ایک تباہو برباد کر کے رکھ دیا ہے لوٹ مار کی جا رہی ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سندھ کی عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کر یہ لوگ باہر بیشتے رہے ہیں منی لانڈرنگ کی گئی ہے ازہر بلوٹ سے کروائی گئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا لیکن میڈیا نہیں بول رہا کوئی نہیں بول رہا میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں اس پر ٹوئیٹس کرنے کی یہ آواز بولان کرنے کی کہ شاید لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آصف علی زرداری اور یہ اس کی جماعت اس ملک کے لئے کتنا بڑا ناصور ہے اور سب سے بڑی بات مسلم لیگ نوم جو اس ملک کے لئے اپنے آپ کو مہبہ بطن کہتی ہے وہ سارے بھی اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں موہ پر انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ عمران خان سے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے عمران خان ان کے کیسز کھولے ہوئے ہیں اور یہ ان کیسز کے اندر جیل چلے جائیں گے ان سب کو فکر صرف ایک ہی بات کی ہے کہ ہم کسی طرح ان کیسز سے بچ جائیں ہماری جان چھوٹ جائے جان بکشی ہو جائے عمران خان چلا جائے جان چھوٹ جائے اور دوبارہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور ہماری حکومتوں ہم موجے کریں کھل کھیلیں اس لیے یہ سارے منافقین اس میں یہ میڈیا بھی شامل ہے اس میں یہ لبرلز بھی شامل ہیں اس میں نون لیگ بھی شامل ہے اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے اس میں جماعتہ اسلامی بھی شامل ہے میں کھل کے نام لوں گا ان سب کے آپ مجھے دکھا دیں سراجو لکنے کو ٹویٹ کیوں سراجو لکنے ایک دفعہ بھی کہا ایک سو چون سٹھ کے بیان میں آسف علی زرداری اور ان سارے کو اوپر الزامات لگائیں ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا کیوں نہیں سارے ڈیمانڈ کر رہے آرمی چیف سکے اس کو اوپر ایکشن لیا جائے کیوں سپریم کورڈ نہیں جایا جا رہا کہ جسے اندھا حکومت نے یہ فراڈ کر دیا ہے یہ جی ایٹی ریپورٹ بدل دی ہے صرف ایک نہیں دوسری جی ایٹی ریپورٹ بھی بدل دی ہے ڈیزار مورائی کی جو جی ایٹی ہے وہ بھی بدل دی ہے پھر اس کے علاوہ سانیہ بلدیہ کی جو جی ایٹی سامنے آئی ہے اس کے اندر بقائدہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس سانحے کو اس واقعے کے اوپر جو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا بلکہ پولیس نے اور حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس واقعے کو دبا دیا جائے اس کی صحیح سے تحقیقات نہ ہو سکے اور یہ تینوں کی تینوں جو جی ایٹی ہیں ان کے اندر می آئی آئی ایس آئی ایف آئی اے اور رینجرز کے لوگ اس میں شامل تھے ان سب نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی اور رپورٹ تیار کی نصار مرائی کی جی ایٹی تو انہوں نے ویسے ہی گائب کر دی جس کے اندر آئی ایس آئی اور باقی نمائندے شامل تھے انہوں نے صرف پولیس والی جی ایٹی جو ہے جو راو انوار کی سربرائی میں بنائی اس کو پبلک کیا ہے اور اس کے اوپر صرف سویشل برانچ کے درست دستخط ہے اور پولیس کا دستخط ہے آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی ای رینجرز کا جو انٹیلیس ونگیاں ان کے دستخط والی جی آئی ٹی گائب کر دی گئی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی آسف علی زرداری کا نام ہے اس کے اندر بھی ان کے قائم علی شاہ کا نام ہے اس کے اندر بھی ان سب لوگوں کے نام ہے یہ سارے لوگ کس طرح سے ملک کو تباہ برباد کرتے رہے اگر وہ جی آئی ٹی دوبارہ عزیر بلوچ والی جو اصلی جی آئی ٹی ہے اور نصار مرائی والی جو اصلی جی آئی ٹی ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح ملک کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں یہ آج بھی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں مجھے احرانگی ہوتی ہے پیپس پارٹی کے جیالوں کے اوپر خدا خدا کے لیے خدارہ ہوش کیجئے ہوش کیجئے یہ دیکھئے یہ لوگ گس ملک کو تباہ کر رہے ہیں وہ زیر بلوچ کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ہے آپ اس کو کیسے ڈینائے کر سکتے ہیں اس نے عدالت کے سامنے اپنی مرشی سے بیان دی ہے اس نے خود دیکھ ایک چیز لکھی ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور یہی بات ہے اگر عمران خان کے بارے میں ہوتی کوئی تصویر بھی آجائے عمران خان کی کسی شخص کے ساتھ جس کا الزام ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی قتل میں ملوث رہا ہے کسی بات میں تو آپ سارے لوگ اس کے پیچھے باہ کھڑے ہوتے یہ یہاں پہ کیوں نہیں بولتے آپ آجائے زرداری کے خلاف بولیے بولیے فریال تالپور کے خلاف بولیے قائم علی شاہ کے خلاف بولیے براد علی شاہ کے خلاف ان سب لوگوں کے خلاف کہا جاتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ثابت ہو چکا ہے مسلمنی نور بھی اس ملک کے لئے نصور ہے کیونکہ یہ لوگ صرف خودگرزی کی سیاست کرتے ہیں اپنے لیڈران کو بچانے کی سیاست کرتے ہیں اور اپنی سیاست اپنے پیسے اپنے لالج کے لئے کر رہے ہیں اسی طرح پیس پارٹی کر رہی ہے اور یہ باقی ساری حکومتیں کر رہی ہیں اور عمران خان اس کے لئے جتنی کوشش کر رہا ہے اداروں کو ٹھیک کیا جائے یہ سارے معاملات کیا جائیں علی زیادی صبح بھر سے پریس کانفرس کرنا جا رہے ہیں اسی حوالے سے تو اس میں آپ کو مزید چیزیں پتہ لگیں گی لیکن پھر وہی بات کہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ سبریم کورٹ بھاگ کے جانے والے چھوٹے چھوٹی باتوں پہ آرمی چیف سے اپیلیں کرنے والے اب کہاں چھپ گئے ہیں اب جائیے نہ سبریم کورٹ اب جائیے نہ ذرا آرمی چیف کو اپیل کیجئے کہ خدارہ ان ملوگوں سے ہماری جان چھڑوائیے یہ ازائر بلوچ کا بیان موجود ہے اس کو سبریم کورٹ میں پیس کیجئے آرمی چیف کے سامنے رکھی اور ان سے کہیے کہ جائیٹی رپورٹ جو نسار مرائی کی اریجنل والی ہے جو جائیٹی رپورٹ ازائر بلوچ والی اریجنل ہے اس کو پبلک کریں آپ دو سال تک تو پپلز پارٹی کی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ یہ جائیٹی رپورٹ پبلک نہ کی جائے اور کہا گیا کہ جس کے اندر ایسا کچھ ہے جس سے ایفیکٹ ہو جائے گا سارا معاملہ آپ جو سامنے آئی ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کیا ہے اس کے اندر ایسا یہ یہی سب کچھ سا ہے جس کی وجہ سے ڈرامے بازی کی جاتی رہی دو سال کے ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے تو اس سے صاف سائر ہوتا ہے جائیٹی رپورٹ بدل دی گئی ہے عوام کو ایک دفعہ پھر چونہ لگا دیا گیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اگر ادارے اس پر خاموش رہیں گے تو میں معذرت کے ساتھ کسی کو یہ بات بری لگے تو میں یہ معذرت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عالی ادارے جن سے عوام کا امیدیں ہیں وہ خود اس میں شامل ہیں اور وہ عاصف علی زرداری اور ان جیسے گنڈوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سب لوگ پھر مل کے شامل ہیں اس میں جو جو خاموش رہے گا وہ سارے اس ظلم میں شامل ہیں اس ملک کو برباد کرنے میں شامل ہیں اور اس ملک کے ساتھ جنہوں نے غداری کی بزیر بلوچ اور اس کے سرپرستوں نے غداری کی اور ان کو بچانے کے لیے جو جو خاموش رہے گا جو جو آواز نہیں اٹھائے گا جو کاربائی نہیں کرے گا وہ سارے ان کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے روز ان سے ضرور سوال ہوگا اور یہ عوام بھی ایک نائے دن سب کے گریبان پکڑے گا ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اپنا درد کے دل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا کمنٹ کرتے ہیں مجھے گالیاں دینی ہیں سو بسم اللہ جی دیئے میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں آپ ساری چیزیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ باشاہور ہیں باقل ہیں آپ کو بخوبی مجھ سے زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عباد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ